الحمدللہ الحمدللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکة دهو يسلون على النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیم اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و مالعالی سیدنا ملانا محمد و مصوابه و بارک و سلیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آمنت باللہ صدق اللہ المولان العظیم و صدق رسوله النبی اللہ علیہ وسلم و نحن و لذالک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمدللہ رب العالمين صدق تعظیم و احترام بزرگو دوستو پردانشین خواتین السلام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آئیے ایک بار اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ جم جم کر حدیع درود پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا و نبینا و شفینا و حبیبنا و تبیبنا و قلوبنا و مولانا و مابانا و ملجانا محمد مصفابہی و بارک وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چند اشار نات پاک مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے حضور پیش کر رہا ہوں کسی نے یہ فرمائش کی تھی کہ یہ نات میں پڑھوں آواز میری آپ سب کے سامنے ہے کہ نات پڑھنے کے قابل تو نہیں ہے لیکن پھر بھی حکم کی تعمیل بجاتے ہوئے میں کوشش کر رہا ہوں چند اشار میں پیش کروں گا آپ سمات کریں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں آپ کی محبت میں لکھی ہوئی یہ نات ہے اب اب میری نگاہ میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہ میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی تم ساتھ و حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے یہ شان لطافت ہے کہ سایا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایا نہیں کوئی اے زرف نگر دیکھ مگر دیکھ عدب سے سرکار کا جلوہ ہے سرکار کا جلوہ ہے سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی اے اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو اوہ افلاق پہ تو غنبد خدرا افلاق پہ تو غنبد خدرا نہیں کوئی ہوتا ہے جہاں دیکھ محمد کے کرم کا ہوتا ہے جہاں دیکھر محمد کے کرم کا جلا اس بزم میں محروم اس بزم میں محروم تمنا نہیں کوئی اس بزم میں محروم تمنا نہیں کوئی سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا یہ سچ ہے کہ خالد یہ سچ ہے کہ خالد سانک امہ نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جم کے درود پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و نبینا و شفینا و حبیبنا و طبیبنا و قلوبنا و مولانا و ملجانا محمد و سوابی و بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آج کی مبارک متبر گرمقدس نشست حضور سیدنا عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالی انہوں کی شان میں چند باتیں آپ سامین کی خدمت میں میرے علم و عمل و سلایت کے مطاحت کچھ عرض کروں گا یہ وہ آلہ درجے کی ہستیاں ہیں ان کے رتبے اور ان کے مقام سورج سے بھی بلندتر ہیں آسمان کی بلندی سے بھی بلند ہیں ساری دنیا تاثر ہے کہ وہ آپ کی شان کو بیان کر پائے لیکن اس امید سے ہر کوئی ان کی شان بیان کرتا ہے اپنی ٹوٹی فوٹی زبان سے کہ شاید ہو سکتا ہے قیامت کے دن ہمارے آمال اگر کم پڑ جائیں تو اللہ جل جلالہو امن والہو ان کے ذکر کے بدولت ان کے نام کے بدولت اللہ ہم جیسے نکموں کی بخشش و مغفرت فرما دے گے مرنہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا مدہ خود رب العالمین ہے جن کی شان بیان کرنے والے خطیب خدامنہ کے لال ہیں جن کے اوصاف جن کی صفتیں جن کا قد جن کی بلندی کیا ہے کیسی ہے یہ بتانے والے خود عبداللہ کے لگتی جگر ہیں اور اللہ کی سب سے پیاری کتاب کلامِ مجید قرآنِ مجید جو بے مثل و مثال ہے اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کتاب ہے جس کا کوئی جوڑ نہیں اللہ نے خود وعدہ کیا ہے کہ اسے کوئی بدل نہیں سکتا ساری دنیا آج تک قاسر ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ بولی کس کی ہے یہ ہے کیا جس میں اتنے سارے خزانے اور اتنے سارے علم چھپے ہوئے ہیں تو قربان جائیں ان ہستیوں پر کہ اللہ نے ان کا ذکر اس کتاب قرآنِ مجید میں بھی کر دیا ان کے مقامات ان کے اوصاف یہ کیا ہیں یہ کیسے ہیں ان کا دل کیسا ہے ان کی طبیعتیں کیسی ہیں ان کا مزاج کیسا ہے ان کی سخاوت کیسی ہے ان کی شجاعت کیسی ہے ان کا دینہ کیسا ہے ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے اللہ کے خاطر اللہ نے ان ساری چیزوں کو قرآنِ مجید میں بیان کیا اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے ہم سے بڑا اگر ہمارا کوئی نام لے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں ہوتے ہیں نہیں یہ فطرت ہے نا انسانی فطرت ہے کہ اگر کوئی بڑا آدمی ہم سے بات کرے تو اندر ہی اندر ہم خوش ہوتے ہیں کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے تو ان کی بات کرنے والا تو سب سے بڑا ہے ان کے بارے میں کلام کرنے والا تو سب سے بڑا ہے جو رب ہے خالق ہے پروردگار ہے پالنہار ہے پیدا کرنے والا ہے تو یہ ہستیاں اور خاص کر کے یہ جماعت جس کا ذکر میں نے گزشتہ شب آپ سامین کی خدمت میں کیا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ ساری جماعت جنتی ہیں کہدے سبحان اللہ کوئی شک نہیں ہے اس میں اور کل میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا عقیدے کے ماں تحت کہ اہل سنت والجماعت کا یہ اٹل عقیدہ ہے کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کی نظر سے بھلے چاہے ایک بار بھی دیکھا ایک بار بھی دیکھا وہ صحابی وہ صحابی بنا اس صحابی کی محبت ہمارے ایمان کا ایک اہم عصہ ہے تو کئی بار ہم اپنی کم علمی ناسمجھی کی وجہ سے ایسی بحث میں پڑ جاتے ہیں کبھی کبھی ہم بیٹھے رہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے تو ہم اپنی بیٹھک میں اپنی مجلس اور محفل میں جسے یہاں لوگ برزہ کہتے ہیں برزے پہ جب جمع ہوتے ہیں اور برزوں پہ پھر کیا کیا باتیں ہوتی ہیں وہ تو آپ کوئی پتہ ہے کیونکہ وہ ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے چار گھنٹے تین گھنٹے نکالنے ہوتے ہیں تو پھر اس برزے پہ بیٹھ کر ہم باتیں کرتے ہیں تو ہمیں ایک چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ جتنی ہماری حیثیت ہے نا اتنی ہم بات کریں جتنی ہماری حد ہے اس حد میں رہ کے ہم بات کریں حد سے تجاوز نہ کریں معاملہ کب بگڑتا ہے جب ہم حدوں کو پار کر دیتے ہیں تب معاملات بگڑ جاتے ہیں تو اپنی محفلوں میں بیٹھ کر اپنے آپ کو عالم سمجھ کر علم والا سمجھ کر اور ایسی بیسیں کرنا اور میں نے اپنے کانوں سے سنا آئے اور آپ بھی اس چیز کو بہت خوبی جانتے ہیں تو آپ سے برائے کرم مہربانی یہ التجا ہے کہ آپ یا تو ایسی محفل میں نہ جائیں یا اگر ایسی محفل میں جاتے ہیں تو ایسے موضوع کو ترک کرتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کی شان میں بیس کرنا یہ ہماری حیثیت نہیں ہے نہ ہماری اوقات ہے کوئی بھی صاحب سیدنا حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے لے کر آخر تک جتنے صحابی ہو کر کے گزرے ہیں سارے سارے صحابی ہمارے لیے سر کے تاج ہیں اور ہمارے ایمان کا ایک اہم حصہ ہے ان کا اختلاف ان کی باتیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ جانے ان کا مقام جانے ہمیں خود کو غضو کا صحیح طریقہ نہیں پتا ہے سالوں بیٹ گئے گسل میں کتنے فرائض ہیں وہ نہیں پتا ہے اور ہم بیٹھ کر کے صحابہ اکرام کے بارے میں بات کریں پہلے یہ تو سیکھ لیں کہ نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں نماز کیسے ٹوٹتی ہے ٹھیک ہے نماز کے کتنے واجبات ہیں پہلے صحیح مسلمان تو بن جائیں پھر ہم ایسی باتیں کریں تو آپ سے برائے کرم مہربانی یہ میری یلتجا ہے کہ ایسی باتیں ہم نہ کریں اور آج کل دیکھیں یہ قیامت کی نشانگیاں آئے اور کچھ نہیں ہے کہ جیسے آج موبائل پہ دھڑا دھڑا دھڑ حدیثیں آتی ہیں حدیثیں بھی آتی ہیں قرآن کی آیت پھر اس کا ترجمہ پھر اس کی تفصیل ٹھیک ہے اور آسانی سے لوگ حوالہ بھی دیتے ہیں میں اب بھی تھوڑی دیر میں آپ کو میں چیک کر کے دیتا ہوں پھر تمہیں کیا پتا آپ کو پتا ہے کہ دشمنان اسلام نے پانچ لاکھ سے زیادہ احادیثیں من گڑک انٹرنیٹ پر ڈال دی ہیں من گڑک جو حدیث ہے ہی نہیں حضور کا قول ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی باتیں کرنا اور خاص کر کے صحابہ اکرام کے بارے میں آلِ بیعتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ایسے موضوعوں کو ترک کرے اور ہر صحابی کی عزت ہر صحابی کا عدب ہر صحابی کی تعدیم اور ہر صحابی کی محبت ان سے عشق اور ان سے جڑا ہوا تعلق یہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور ہمیشہ زندہ کرتا ہے اور قیامت کے دن ہمارے عمال تو ہمارے سامنے یہ کیسے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ہم نمازیں کیسی پڑھتے ہیں نہیں پتا ہے ہمارے روزیں کیسے ہیں ٹھیک ہے ہم حج پر بھی جا کر کہ ہم کیا کرتے ہیں وہ بھی ہمیں پتا ہے ٹھیک ہے ہم زکاة بھی کیسی دیتے ہیں وہ بھی ہمیں پتا ہے اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کر رہا ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں خود کا مفاد تو شامل ہوتا ہی ہے زکاة دینے کے باوجود بھی ہم کس چیز کے قائل ہوتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان ہمارا نام ہو لوگوں کے درمیان ہمارا چرچہ ہو ٹھیک ہے حج پر جانے کے بعد بھی ہم کس چیز کے قائل ہوتے ہیں اللہ ماشاءاللہ کہ جب میں حج سے واپس آؤں تو میرے نام کے ساتھ حجی جڑا ہوا ہو لوگ مجھے حجی کہہ کر کے پکر تو عمال تو ہمارے ایسے ہیں ٹھیک ہے نماز ہم کیسی پڑھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں یہ جو چیزیں ہیں نا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علم اجمعین کی محبت ان کی تازیم ان کا عدب ان سے جڑا ہوا یہ رب ان سے جڑا ہوا یہ تعلق قیامت کے دن ہماری ان کمیوں کو پورا کرے گا یہ جو کمیاں ہیں نا ان کو یہ ربت پورا کرے گا میں نے جو پہلے ہی بات کہی کہ اس زبان میں نہ حیثیت ہے نہ طاقت ہے کہ حضرت عمر کا نام لے سکے لیکن پھر بھی امید یہ کرتے ہیں کہ خدا قیامت کے دن ان کے نام کے صدقے اور توسل سے ہماری بخش فرماتے ہیں اور یہ محفلیں ہم سجاتے بھی اس لیے ہیں ورنہ کسی کی زبان میں اتنی قوت و طاقت نہیں ہے کہ وہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے سکے یہ محفلیں ہم سجاتے اس لیے ہیں کہ ان کا ذکر کر کے ان کی شان بیان کر کے کچھ نہ کچھ ہم اپنے لیے جمع کر سکے تو حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں وہ ماہِ ناز ہستی ہیں کہ جن کے مددہ خود اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے میں سب سے پہلے مجموعی طور پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین یعنی جو مہاجر جو ہجرت کر کے آئے اور جو انسوار صحابی جو مدینہ المنورہ میں تھے پہلے سے ہی موجود تھے ان کے بارے میں اللہ رب العزت جل جلال اللہ وآلہو نے اپنے پیارے کلام قرآن مجید میں ان کی کس طرح سے تعریف کی ہے اور کس طرح سے اللہ نے ان کے اصحاف کو بیان کیا ہے پہلی آیت میں پیش کر رہا ہوں جسے سماعت کریں اکثر ہم اس آیت کو پڑھتے بھی ہیں سورہ توبہ کی آیت ہے اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون مل المہاجرین والانسوار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ انہم وردو انہو وعد لہم جنات تجری تحت ہالانہار خالدین فیہا ابدا دالک فوز العظیم کیا فرماتا ہے اللہ اور مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے وہ صحابی مہاجرین جمع کا سیگا ہے سارے مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے اور مہاجرین اور ان کے مددگار انسوار جب ہجرت کر کے آئے نا تو جو صحابی مدینہ المنورہ کے تھے جو وہاں کے رہنے والے تھے انہوں نے مدد کی کس خاطر مدد کی اللہ کے خاطر مدد کی کوئی مفاد نہیں کوئی لالچ نہیں صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے خاطر مدد کی اور کیسی مدد کی اکثر ہم اس کو بھی سنتے ہیں کہ جب صحابی حضور کی محبت میں سلام کی محبت میں اپنا سب کو چھوڑ کر کے مکہ سے مدینہ آگئے ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا کہ پیچھے ہمارے مکان ہیں ہماری زمینے ہیں ہمارے رشتہ دار ہیں ہمارے پارٹنر ہیں بزنس ہیں کاروبار ہیں تجارت ہیں اتنے سارے ہمارے باغ ہیں ہم کیا کریں گے وہاں جا کر کے ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا جیسے ہی حکم ہوا چھوڑ دیا جیسے ہی حکم ہوا مومن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو ہر حال میں اللہ اور اللہ کی حکم کو ترجی دیتا ہے اللہ اور اللہ کی حکم کو ترجی دیتا ہے غالب رکھتا ہے مومن مومن وہ ہے اس کے سامنے اللہ سے زیادہ کچھ نہیں ہے اس کے سامنے اللہ کی حکم سے زیادہ کچھ نہیں ہے وہ اللہ کے خاطر اپنے آپ کو فنا بھی کر سکتا ہے مٹا بھی سکتا ہے تباہ اور برباد بھی کر سکتا ہے وہ مومن ہے تو جب یہ حکم آیا ہجرت کا صحابہ اکرام نے ایک پل کے لیے نہیں سوچا سب کو چھوڑ دیا اور شروع ہو گیا ہجرت کرنے کے لیے اب جب آ گئے اب مکان نہیں ہے کاروبار بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج میں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا رشتہ آپس میں تے کر رہا ہوں ایک مہاجر ایک انسار آپس میں بھائی بھائی ہے کیا ہے بھائی بھائی ہے آپس کیا اب جب حضور نے یہ رشتہ بنا دیا بھائی بھائی کا تو بات ختم ہو جاتی ہے اب انسوار صحابی نے دل کھول کے مدد کرنا شروع کر کیسی مدد سیدنا حضرت عبدریمان بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام نامی اسم گرامی ہم سنتے ہیں آج تو تھوڑا بہت پیسہ آ جائے ہم پھولے نہیں سماتے ہماری چال بدل جاتی ہے اکڑا جاتی ہے تیور بدل جاتی ہے دیکھنے کا نظریہ بدل جاتا ہے تھوڑا پیسہ آ جائے حضرت عبدریمان بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وہ صبح اللہ نے ان کو کتنی دولت سے نوازا تھا آپ کو پتا ہے آج کی تاریخ میں بھی عرب میں ہم تو چھوڑ دوسرے مسلمان تو چھوڑے عرب سب سے زیادہ امیر ہے نا مسلمان عرب کے اندر آج بھی اتنی دولت کسی کے پاس نہیں ہے جتنی دولت حضرت عبدریمان بن عوف کے پاس تھی حضرت عبدریمان بن عوف کے پاس اتنی دولت تھی تو جب آپ آپ بھی مہاجر تھے سب کو چھوڑ کے آئے تھے کچھ نہیں تھا انسار صاحب جس کا بھائی بنایا گیا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے عبدریمان بن عوف آپ میرے بھائی ہیں اور حضور نے یہ رشتہ قائم کیا ہے سنگے بھائی سے بڑھ کر ہے اب جب بھائی بنے تو سیدھی سیدھی بات ہے اب جو میرا ہے وہ آپ کا ہے اب بٹوارہ میراس یہ دو مکان ہیں آپ ہاتھ رکھیں آپ ہاتھ رکھیں آپ کو کون سا چاہیے ابھی آپ کے نام کر دیتا ہوں اتنی زمینیں ہیں ان زمینوں میں سے آپ نظر رکھیں کون سی زمینیں آپ کو چاہیے آپ کے نام کر دیتا ہوں اتنے جانور اتنی روکر محبت دیکھیں پھر کہتے ہیں عبدریمان بن عوف میری دو بیوی آئیں کتنی دو بیوی آئیں آپ جس کو پسند کریں میں اسے طلاق دوں گا وہ عدد گزارے گی عدد گزارنے کے بعد وہ آپ سے نکاح کر سکتی وہ بھی تو اس وقت کے عبدریمان بن عوف تھے کہتے ہیں میرے بائی انسار اللہ تجھے مال میں برکت دے اللہ تیری زمینوں میں برکت دے تیری تجارت میں برکت دے مجھے کچھ نہیں چاہی تو میرا بائی ہے ہمیشہ رہے گا بس احسان اتنا کر دے کہ مجھے مدینہ المنورہ میں جہاں تجارت ہوتی ہے جس بادار میں اس کا راستہ بتا دے صرف اس کا راستہ بتا دے وہ دن تھا جب آپ نکلے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ جب نیت میں اخلاص ہو جب نیت سچی ہوتی ہے جب دل حسد اور بغض سے پاک ہوتے ہیں اور دلوں میں جب محبتوں کی خوشبوہ ہوتی ہیں اللہ ان کا مددگار ہوتا ہے اللہ ان کا محافظ ہوتا ہے پھر ان کی برکتیں اللہ کی طرف سے اترتی ہیں ان کی ہمدردیاں ان کی مدد ڈائریک اللہ کی طرف سے آتی ہیں وئی عبد الرمان بن عوف اس دن مدینہ المنورہ کے بازار کا رستہ پوچھا تھا ایک وقت یہ آتا ہے کہ آپ کی چار بیویاں ہوتی ہیں کتنی چار بیویاں اور میراس میں سب سے کم حصہ بیوی کا ہے آٹھمہ حصہ آٹھمہ حصہ ہے چار بیویوں کے حق میں اس وقت حضرت عبد الرمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ لہنے سات یا آٹھ آٹھ لاکھ درم ایک ایک بیوی کے حصے میں آئے تھے اس وقت یہ حضرت عبد الرمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ تو یہ محبتیں ہیں جو اللہ کے خاطر تھی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنایا تو یہ مہاجر اور یہ انسار تو اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے اور مہاجرین اور ان کے مدد انسوار میں سے سبقت لے جانے والے یعنی اب بس میں نیکیاں کر کے بڑھنے والے سبقت لے جانے والے سب سے پہلے ایمان لانے والے اب ان میں جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ اور دجہ ایسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ سب کے سب اللہ سے راضی ہو گیا جملے پہ دیان دیں بار بار سنتے اللہ ان سے راضی ہو گیا یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے اللہ کہتا ہے یہ مجھ سے بھی راضی ہو گیا یہ کتنا بھاری جملہ ہے آج ہم عمل کیوں کرتے ہیں اللہ راضی ہو صحیح ہے نمازیں کیوں کرتے ہیں اللہ راضی ہو روزیں کیوں رکھتے ہیں اللہ راضی ہو مسجد بنانے والا مسجد کیوں بناتے ہیں اللہ راضی ہو مدارس کی مدد کیوں کرتے ہیں اللہ راضی ہو یتیم خانوں مسکینوں کی مدد کیوں کرتے ہیں اللہ راضی ہو سارے نیک کام ہم اس لیے کرتے ہیں اللہ راضی ہو لیکن یہ وہ جماعت ہے جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا یہ مجھ سے راضی ہو گیا یہ مجھ سے راضی ہو گیا اب اندازہ لگائیں کیسے عامال ہوں گے ان کے کیسی نیکیاں ہوں گی ان کی کیسا دل ہوگا ان کا کیسی اللہ کے ساتھ محبت ہوگی ان کی کہ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے آگے سنیں اللہ فرماتا ہے مجھ سے راضی ہو گیا اور اس نے ان کے لیے جنت تیار فرما رکھی ہے جن کے نیچے نہریں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور یہی زبردست کامیابی ہے ان کے لیے اب اس میں تو اللہ نے ان کو جنتی بنا دیا اب اگر کوئی دوزکی بنا اسے فرق کیا پڑتا ہے اب اگر کوئی کہے سمہ 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 فلا صحابی ایسا ویسا تو وہ خود خڑا اپنا تیار کر رہا ان کو کوئی فرق نہیں بنا صحیح ہے ہم یہاں کھڑے کھڑے اگر سورج کو پتھر ماریں گے تو کیا سورج کو پتھر لگے گا اوپر اگر آپ ایسے تھوکیں گے تو تھوک آ کر کے اپنے ہی چہرے پہ پڑے گی سمجھ رہے ہیں تو ان کی جو ہستیاں ہیں سورج سے بھی بالتر ہیں ان کی جو شوکت ہے ان کا جو رتبہ ہے اور ان کا جو مقام ہے آج بھی سورج چاند ستارے ان کو سلام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جب جنتی اللہ نے ان کو بنا دیا ہے اور اللہ نے ان کو یہ مزدہ سنا دیا کہ ہمیشہ ہمیشہ یہ مہاجر اور انصار جنت میں رہنے والے ہیں اور یہ ان کی زبردست کامیابی ہے اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جتنی بھی جماعت ہے ان میں جو اول العزم صحابی ہیں جو سب سے بلند صحابی ہیں وہ چار ہیں خلفہ راشدین جسے ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق عاظم حضرت عثمان گنی حضرت علی رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ چار صحابی ہیں ٹھیک ہے صحابیت کے مقام میں سب یقصہ ہیں کہ انہوں نے حضور کو دیکھا ہے اب درجہ بہ درجہ اللہ نے ان کو جن جس رتبے سے نوازہ آئے اور جس جس فضیلت سے نوازہ آئے یہ ان کا ان کا مقام ہے تو کل میں نے آپ سامین کی خدمت میں چند احادیثیں چند واقعات چند باتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کی شان میں رکھی تھی آج حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی انہوں کے بارے میں سنیں اس سے پہلے ایک اور قرآن مجید کے آیت سن لیں بڑی مشہور آیت ہے سور فتح کی آیت ہے اکثر جسے تلاوت بھی کرتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشداؤ علی الكفار رحماء بینہو بڑی مشہور آیت ہے اللہ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کون کہتا ہے اللہ خود کہہ رہا محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور سنگت میں ہیں یعنی جو آپ کے ساتھ ساتھ ہیں آپ کی صحبت اور ماحول میں ہیں وہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں وہ کافروں کے اوپر کیا ہیں بڑے ہی سخت ہیں اور زوراور ہیں اور آپس میں بڑے ہی رحمدل ہیں بڑے ہی نرم ہیں آجزی اور انکساری اختیار کرنے والے تو یہاں سے ایک پیغام یہ بھی ملا کہ مسلمان کافر پہ ہمیشہ سخت ہوتا ہے لیکن مسلمان مسلمان پہ کبھی سخت نہیں ہوتا ہے اس کا رویہ اس کا میل جول اس کی بات چیت اس کا ملان ملنا جلنا محبت کے ساتھ ہوتا ہے اور آجزی اور انکساری کے ساتھ ہوتا ہے لیکن یہاں معاملہ برقس ہے اللہ ماشاءاللہ آج ہمارے معاملات اوروں کے ساتھ تو ٹھیک ہیں ان کے ساتھ جب ملتے ہیں تو بڑی محبت سے ملتے ہیں لیکن مسلمان مسلمان کے ساتھ جو تعلقات ہے نا وہ ہمارے نظروں کے سامنے اس میں اگر ایک مسلمان زوراور ہو اور ایک بیچارہ اگر مظلوم ہو غریب ہو تو اس کے ساتھ کیا گیا بیبار ٹھیک نہیں ہے صحیح نہیں ہے اور یہ آج پوری دنیا میں ہو رہا ہے تو حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کے بارے میں کچھ سمجھیں تاکہ اللہ جل جلال ہمارے ایمان کو اور مضبوطی اور طاقت عطا فرمائے درود پاک پڑے اللہم صلی اللہ سیدنا و نبینا و شفینا و حبیبنا و طبیبنا و قلوبنا و مولانا و ملجانا محمد و صحابہ و بارک و سلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کچھی میں پانچوں دیٹھا نپٹڑا تھدہ تھدہ کیوں نے تھدہ دیٹھا ہے تو مکہ گنے وقت فون پڑھے مولانا آج بیان میں جوش نو اپنوں نے کوئی کاغلو کٹی رکھی دیا بارا اپنوں نے کوئی کاغلو کٹی رکھی دیا تو آئی ہمیں تھوڑا سو جاگر رو جاگدہ رو سومین رو سوان اللہ آچا سمجھا تھا نا عدرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو جو نالو اچھے دو سبان اللہ چھو تو انشاءاللہ پانجو جو کو ٹائم ہے جترو پانجوش میں ختم کریں دا سی پڑا اگر آئین پہ ٹیڑا آئین نمانا تھا تو پو آئین چھڑے دین دو سین تو آئین سبان اللہ چوندہ آچھو انشاءاللہ باقی روگو جوش 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 تو پو سمجھ دا سکرو صحیح ہے سمجھنو پڑتا آئین کیک نے کیک تھا گھاڑی ہمیشہ روڑ متے آئین آئین چونک نہ آؤں اکڑی جگہر میں آئین پانچ میں گہر میں اتنا آئین کیا آئین بھئی کدھا ٹرافک ہے کدھا ابینوں ہیں کدھا جمپ ہے کدھا مالو بٹا جائیں تھا ابین دا سی کرین دا سی تو جونس جونس میں کم نہ آئین پا تھوڑوں کو سمجھے جی پن کوشش کریں تو آج کا موضوع حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نو کی ذات و بھا برکا سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو وزیر میرے آسمانوں میں ہیں اور دو وزیر میرے زمینوں پر ہیں جو آسمان پر ہیں ایک جبریل ہے اور دوسرے میکائل ہیں اور جو زمین پر ایک ابو بکر ہے اور دوجہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ اب اندازہ لگے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنا وزیر قرار دے دیا ایک جگہ پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ تینوں ساتھ میں تھے پہاڑ تھا پہاڑ کے اوپر آپ کڑے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر عمر تمہیں پتہ ہے ہم جس طرح دنیا میں ساتھ ساتھ ہیں کبھی مجد میں ساتھ ہوتے ہیں کبھی مدینہ کی گلی میں ساتھ ہوتے ہیں کبھی پہاڑ پہ آ جاتے ہیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قیامت میں بھی ہمیں ساتھ رکھے گا پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر عمر ہم اٹھیں گے بھی ساتھ میں اور جنت میں رہیں گے بھی ساتھ میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علیہ وسلم اب جس کے بارے میں حضور نے یہ کہہ دیا کہ ہم یہاں بھی ساتھ وہاں بھی ساتھ تو کون ہے ماہی کا لال جو ان کو جدہ کر سکے کون ہے جو ان کے بارے میں یہ فتوہ دے سکے کہ اس تک فراللہ وہ جنتی نہیں ہے جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ یہ جنتی ہیں کیوں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے جنت کا مالک مصطفیٰ کو بنایا ہے خدا نے یہاں تک کہہ دیا ہے میرے معبوب اب یہ تیری منشاہ ہے تیری مرضی ہے جسے چاہے تو جنت میں آنے دے جسے تاہے تو باہر دکھا مصطفیٰ نے تو یہ کہہ دیا ابو بکر و عمر ہم تو جنت میں ساتھ رہیں گے جس محل میں رہیں گے ساتھ رہیں گے جس نہر پہ جائیں گے پانی پینے ساتھ ساتھ رہیں گے جب حضور نے ساتھ کہہ دیا تو کون ہے جو انہیں الگ کر سکتا ہے فراقہ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت ساری روایتیں ہیں بہت ساری احادیثیں ہیں آپ کے مناقب اور آپ کے شان کے بارے میں آگے میں حدیثیں پیش کر رہا ہوں پہلے تو آپ کا رتبہ سمجھیں کہ آپ کا مقام اتنا اونچا ہوا کیوں حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو عادل کہا جاتا ہے یا یوں کہیں عادلوں کا باپ عادلوں کا سردار کہا جاتا ہے یعنی آپ نے دنیا میں ایسی عدالت پھیلائی اور ایسے قوانین بنائے تاریخ آج بھی اس چیز کی گواہ ہے کہ ستر سے ساٹھ پرسند جتنے بھی قوانین جو عدالتوں میں بنے ہوئے ہیں وہ حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دس سال چھے مئنے چار دن کی آپ کی حکومت خلافت کی ہے آپ نے سیکنڈ دوسرے نمبر کی آپ خلیفہ ہیں مسلمانوں کے بادشاہ ہیں آپ نے کتنی فتوہات آصل کی آپ کو پتا ہے اس کنارے سے لے کے بلوچستان جو پاکستان میں پڑتا ہے وہاں تک آپ کی فوجیں پہنچ گئی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں یہ کنارہ یہ دوسرا کنارہ تاریخ بتاتی ہے دس سال میں حضرت عمر نے ستر سے پچکتر پرسنگ دنیا پہ قبضہ کر لیا تھا حضرت عمر فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روح آپ کا دب دبا اگر کوئی بادشاہ کئی میل و دور اپنے میل میں بیٹھا ہوا ہے اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے کاسد آتا ہے آ کر کے صرف نام لیتا ہے کہ مجھے حضرت عمر نے بیجا ہے وہ وہی کھڑا ہو جاتا تھا وہی کھڑا ہو جاتا تھا جن بادشاہوں کے لاکھوں ہزاروں گلام ہزاروں لونڈیاں جب وہ چلتے کالین بچھائے جاتے تھے وہ ان کے تھاٹ مات اور وہ ان کا عالم تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کامتے تھے قاسد جب حضرت عمر سے ملنے کے لیے مدینہ المنورہ میں آتے تھے تو جب پہلی بار آتے تھے تو ان کا یہ خیال ہوتا تھا تصفر ہوتا تھا کہ ہم ہمارے جو بادشاہ ہیں وہ تو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں ان کے بادشاہ ہیں یہ تو ستر فیضت چوبیس لاکھ مربع سمجھ رہے ہیں چوبیس لاکھ مربع زمین پر آپ قابض تھے چوبیس لاکھ مربع زمین پر آپ کا قبضہ تھا تو وہ سوچتے تھے جو اتنا بڑا پادشاہ ہے اتنی بڑی جس کی حکومت ہے اتنی بڑی جس کی خلافت ہے اس کا روپ تو الگ ہی ہوگا اس کی سواری بھی الگ ہوگی اس کا پیناو بھی الگ ہوگا بیٹھنے کے لیے تخت بھی الگ ہوگا سر پہ سجانے کا تاج بھی الگ ہوگا دیکھیں تو صحیح کیسا ہوگا جب وہ مدینہ پہنچتے تھے تو ایک بار قاسد کا ویان ہے کہ میں جب مدینہ کی سرد میں پہنچا تو میں نے ایک ایسا آدمی کھڑا تھا جس کے کپڑوں میں بہت سارے پیوند لگے ہوئے تھے سترہ سے بیس پیوند لگے ہوئے تھے پیوند سمجھتے ہیں جو اردو سمجھتے ہیں وہ پیوند سمجھ جائیں گے اگر کچھی لوگ نہیں سمجھتے ہیں تو میں کچھی میں سمجھا دیتا ہوں پیوند چوہا جیے اگڑی اگڑی لگا ہیوں پا رہے تھا اگڑی لگے لیوں ہیں آج ہی تاہ اگڑی کپا ہے اب سمجھو تھا اگڑی جراک پاٹی پہ خانجو جراک اگر تھوڑو پاٹی پیو اگر بھپا تھوڑو پاٹی پہن سی بیس اگو ہوتا تھےک ہے کچھو گرم ہے کوئی پرواہ ہے پرواہ کروہ ہے بس او جو کو پاٹی پیو اور او ست کو کرے ہوئے تھا جو کو پاٹے لوہے تھا او ست کو ڈیندہ سی ہی پانچے منٹالیٹی ہے ایپاں یہ سوچ انہیں سمجھ جائے جو کوپاٹی پہ جنو تھی ونیے ٹونکو تھے ہو ہنے نتا پہ رہی ہوں ایپاں صد کو ڈیدہ سی حضرت عمر فاروق آزم رضی اللہ تعالی کی ذات و ببرکہ آپ کے مناقب آپ کی شان اور آپ کا تقویٰ دیکھیں قاسد نے جب اس آدمی کو دیکھا کہ یہ تو کوئی غلامی ہے کوئی مزدوری ہے سترہ سترہ پیوند لگے ہوئے ہیں اٹھارہ پیوند لگے ہوئے کپڑوں کے اندر بال ایسے بکھرے ہوئے پڑے ہیں مزدور لگ رہا کہا بھائی سن مجھے امیر المومنین حضرت عمر سے ملنا ہے وہ کاملیں گے ان کا بحل کام تو جو شخص تھا اس نے بڑی توازے کے ساتھ آجزی کے ساتھ جواب دیا کہ آپ کہاں سے آئے کہا میں فلاں کہا آپ دور سے آئیں آپ ایک کام کریں میرے ساتھ چلیں پہلے کچھا پی لیں پھر بیٹھ کے بات کر لیں گے میں آپ کو پتہ بتا دوں گا امیر المومنین کا تو اس نے کہا کہ وہ مجھے لے گیا ایک باگ کے اندر تو جیسے ہی میں اس باگ کے اندر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک بستر لگا ہوا تھا بستر میں کیا تھا جو تقیہ تھا نا اس جگہ پتھر رکھا ہوا تھا اور جو گدلہ تھا بچھونا اس کے اوپر یعنی وہ جو کھجور کے جو درخت ہوتے ہیں نا اس کی چھالیں رکھی ہوئی تھی تو اس نے مجھے وہاں بٹھایا مجھے پانی پیس کیا اس کے بعد کچھ خجوریں پیس کی میں نے پانی پیا میں نے خجوریں کھائی پھر میں نے اس سے پوچھا بتائیں اب آپ کو حضرت عمر امیر المومنین سے عمر سے کیا کام ہے کہا یہ تو میں انہیں ہی بتاؤں گا تو وہ شخص کہتا ہے اس پانی پلانے والے نے اس خجور کھلانے والے نے نظروں کو نیچے جھکا کے کہا میں ہی فقیر عمر ہوں میں ہی عمر ہوں بتاؤ کیا کام ہے چوبیس لاکھ مربع زمین پر جو قابض ہیں ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک جن کی فوجیں کھڑی ہیں ستر سے پہ ککتر پرسن دنیا پر جن کا قبضہ ہے خدا کے ساتھ یہ ان کا ناتا ہے یہ ان کا تقویٰ ہے اور رہنے کا ان کا یہ سلی کا ہے یہاں تو تھوڑا سا آ جاتا ہے ہم پھولے نہیں سماتے نہیں اگر تھوڑا بہت مل جائے وہ باتیں میں پہلے کر چکا ہوں اب میں دورانہ نہیں چاہتا درود پاک پڑے اللہم صلی اللہ سیدنا و نبینا و شفینا و حبیبنا و تبیبنا و تبیب قلوبنا و مولانا و ملجانا محمد و صحابہ و بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ حضرت عمر فاروق آزم رضی اللہ تعالی اس لیے تو اللہ نے جب آپ کا تقویٰ اتنا مضبوط تھا خوف خدا کیسا خوف خدا پوری دنیا آپ سے ڈرتی تھی اور آپ رب سے ڈرتی تھی اس لیے تو آپ نے کہا مسلمان جب تک رب سے ڈرے گا دنیا اس سے ڈرے گی اور جس دن مسلمان نے رب سے ڈرنا چھوڑ دیا پوری دنیا اس سے ڈر لے گی آج یہ ہے نہیں ہے آج آج دیکھیں جن کی کوئی وقت نہیں جن کی کوئی احسیت نہیں وہ بھی مسلمان کو ڈر آ رہا ہے نہیں ڈر آ رہا ہے تو یہ حضرت عمر نے کہا تھا مسلمان تو رب سے ڈرتا رہے لوگ تجھ سے ڈرتے رہیں گے حضرت عمر فاروق آزم رب سے کیسا ڈرتے تھے کیسا ڈر کیسا خوف جب کھانے پر بیٹھتے تو اگر ایک دانا پہ زمین پہ گرتا اس کو اٹھاتے چومتے آنکھوں سے لگاتے اور کہتے کاش عمر یہ کھانے کا دانا ہوتا تاکہ اللہ کو حساب تو نہ دینا پڑتا اللہ کو حساب تو نہ دینا پڑتا اللہ ہوتا آج ہمیں ہے پروہ حساب و کتاب کی ان کی خوشکبری جنت کی تو قرآن نے سنا دی اللہ کے رسول نے کہہ دیا یہ جنتی ہیں تو فکر کس بات کی کس بات کی فکر تھی جنت واجب ہو چکی تھی مل چکی تھی جنت پھر خوف کس چیز کا پھر ڈر کانپنا کس چیز کا آج ہمیں ہے حساب و کتاب کی پروہ نہیں ہے اپنے خود کے حساب کتاب کی پروہ ہے لیکن جس کے لیے ہم آئے ہیں اس حساب کتاب کی ہمیں پروہ نہیں ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ مشہور مشہور قصہ ہے چھوٹا سا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان دونوں کا بڑا ہی گہرا یارانہ تھا گہرا دوستانہ تھا جیسے گہرے دوست ہوتے ہیں تو وہ گہری باتیں بھی کرتے ہیں راج کی باتیں بھی کرتے ہیں تو حضرت عباس اور عمر کے بیچ میں دوستی تھی باتوں باتوں میں ایک بار یہ بات چلی یار جو دنیا سے ہم سے پہلے جائے گا نہ ہم میں سے وہ اپنا حال ضرور ہمیں خواب میں آ کر بتائے گا خواب میں آ کر کے اپنا حال ضرور بتائے گا کہا ٹھیک ہے حضرت عباس فرماتے ہیں حضرت عمر مجھ سے پہلے گئے دنیا سے ایک سال بیت گیا وہ خواب میں نہیں آئے ایک سال بیت گیا وہ خواب میں نہیں آئے ایک سال گزرنے کے بعد حضرت عمر حضرت عباس کے خواب میں آتے ہیں حضرت عباس کہتے ہیں میں نے عمر سے پوچھا بڑی دیر کر دی آتے آتے تو حضرت عمر نے جواب دیا کیا کروں کیا کروں معاملہ بڑا سخت تھا معاملہ بڑا سخت تھا صاحب و کتاب بڑے سخت تھے عباس لیکن آخر میں اللہ نے مجھ پہ کرم کر دیا مجھ پہ رحم کر دیا جب ان کا معاملہ سخت ہو سکتا ہے تو ہم اپنے گریبان میں جان کر تو دیکھیں ہم کیا ہیں حسد میں ڈوبے ہوئے کینے میں ڈوبے ہوئے بوکس میں ڈوبے ہوئے اناکاری میں ڈوبے ہوئے تکبر میں ڈوبے ہوئے ایسا کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے اللہ ما شاء اللہ میں سب کی بات نہیں کر رہا زنا شرع جوا فریب دوکہ بازی حق کھانا حق دبانا یتیموں کا مال کھا جانا لوگوں پہ ظلم کرنا کون سا ایسا گناہ ہے جو ہم سے سرزد نہیں ہوتا ہے اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد ہمیں اس کے اوپر شرم بھی نہیں ہے یہ بڑی بات ہے افسوس کی بات یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ بندہ گناہ کرنے کے بعد اس کے اوپر شرم سار نہ ہو یہ بڑا گناہ ہے ہم ایک گناہ کرنے کے بعد دوسرے گناہ کی پلاننگ کرتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں حضرت عمر نے فرمایا آباس حساب بڑا سخت اللہ نے ہم کر دیا یہ حضرت عمر کی ذات و بابرکات ہے جب اتنا خوف اور اتنا تقوی تھا تو پھر اللہ نے آپ کو طاقت سے بھی نوازا کہ آپ کی حکومت زمین پر بھی تھی آگ پر بھی تھی اور پانی پر بھی تھی تھی نا یہ جو دریا نیل ہے جو مصر میں بہتا ہے دریا نیل شاید یہی ہے جو بکٹوریا ہے یہی ہے جو یہاں سے ایک کونہ اس کا ادھر ہے اور دوسرا اس کو یہ دریا نیل کہتے ہیں شاید یہ دریا نیل اس کی ایک خاصیت یہ تھی کہ ہر سال ایک سال یا دو سال میں یہ خوشک ہوتا تھا پانی اس کا ختم ہوتا اور جب ایک کباری لڑکی سجا دھجا کر دلہن بنا کر اسے سوک دی جاتی تب جا کے پھر اس کے اندر پانی آتا تھا جب حضرت عمر کی خلافت آئے آپ کے جو گورنر تھے مصر میں دریا نیل خوشک ہوا لوگوں نے یہ تجویز دی کہ اس طرح کے ایک لڑکی تیار کرنی پڑے گی اور اسے زندہ درگور کرنا پڑے گا تو اس گورنر نے خط لکھا حضرت عمر کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ خط پہنچا حضرت عمر نے دریا نیل کو خط لکھا کس کو؟ دریا نیل کو حضرت عمر نے خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اے دریا نیل اور پھر لکھتے ہیں میں عمر میں عمر اللہ کا خادم میں عمر مصطفیٰ کا خادم میں عمر اس امت کا خادم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناتے حضرت عمر لکھتے ہیں پھر لکھتے ہیں اے دریا نیل اگر تُو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہنا شروع ہو جاؤ بہنا شروع ہو جاؤ اگر تُو اللہ کے حکم کے علاوہ کسی اور کے حکم سے بہتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے تاریخ نیل آج بھی گواہ ہے چودہ سو سال پہلے کا خط حضرت عمر نے لکھا تھا دریا نیل ایسا بہا کہ آج تک بہتا ہے کبھی نہیں سکھا یہ حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی آپ مسجد نبی میں بیٹھیں ایک آگ لگی زبردست آگ لوگ دوڑے دوڑے حضرت عمر کے پاس آئے کہ حضورِ والا اب اس وقت تو فائر بگرڈ ہے اس وقت تو کچھ تھا نہیں بھی یا آپ کو بجایا جائے ٹھیک ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنا پہران دیا جو اوپر پہنا تھا کہا لے جاؤ جہاں آگ ہے نا اس کے آگے آگے میرا جبہ مارنا حضرت عمر کا جبہ جو ہی لے گئے وہ جہاں آگ تھی اس کے آگے آگے مارتے جاتے تھے آگ پیچھے آتی جاتی تھی آگ پیچھے آتی جاتی تھی زلزلہ ابھی زلزلہ ہم نے دیکھا وہ جھٹکا ہے تھا نا زلزلے کا مرمسید میں وہا سی گرہ میں وہا توڑو جھٹکو لگ بگ پہن سا جائے لی ویاسی نہ لیاسی اندر جہاں جترا پہن توڑو جھٹکے میں یعنی کئی کھٹو جھڑا مو جھڑا جھڑا یہ تو بہا گھر چھڑے ہو یا اللہ آنے بس ہکڑے ویرا بچائے چھڑے ہکڑے ویرا ہکڑے ویرا ہم کڑے برجیتی نوینہ ہم برجیتی نوینہ ہم برجیتی نوینہ توہے والا توسے وائدو کریاں تو کڑے کو جھڑا نہ کریاں اوہ کڑے کو جھو ایب نہ کھو لیاں اوہ کھوٹو نہیں بولاں جہاں جہاں پیسہ باقی ان کے پاس چھڑے دین دوسرہ ہو یا اللہ بچائے گے میں مڑا بارہ نہیں کریا بھترے کھلا کھلے بارہ پھریا سندرہ تہاں میں باری ڈسو میں دائی بلدنگ ہے تو باری ان کے ناپرے آٹو اور کھالی جگہ کھلی جگہ متے ہو بھی کھلی جگہ متے ہو میں اللہ جو خوف ہو تو کوئی زلزل اپا کے درجائے نہ ساگی ہو یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اسے کوئی طوفان نہیں ڈرا سکتا اسے کوئی زلزلہ نہیں ڈرا سکتا جو اللہ سے ڈرتا ہے حضرت عمر فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانے میں بھی ایسے زلزلے آئے زمین علی آپ نے زمین کو ٹھوکر ماری ہے ایسے اپنے مبارک پاؤں سے ٹھوکر ماری کہا تھم جا کیا عمر نے تجھ پہ انصاف نہیں کیا ہے عدل نہیں کیا تھم جا زلزلے کو آپ نے ٹھوکر سے تھم آیا ہے حضرت عمر فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ تو وہ عمر ہیں کہ جن کی طاقت ہوا پر پانی پر اور آگ پر بھی اب آئیں احادیث کریمہ کے ذریعے دو چار احادیثیں آپ سامین کی خدمت پر پیش کر رہا ہوں سمات کر لیں درود پاک پڑھے اللہ ہم سلی علا سیدنا و نبینا و شفینا و حبیبنا و طبیبنا و مولانا و ملجانا محمد و صحابی و بارک وہ حدیث میں اس کر رہا ہوں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محقف اور آپ کا غمان اور آپ کی محبت حضرت عمر کے ساتھ کیسی تھی وہ سمیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب کا جنازہ تخت پر رکھا گیا تو لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے ہیں آجو باجو وہ ان کے حق میں دعا کرتے ہیں تحسین آمیس آمیس کلمات کہتے ہیں اور جنازہ اٹھائے جانے سے پہلے ان پر سولا یعنی دعا پڑھ رہے تھے میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا اچانک ایک شخص نے پیچھے سے میرے کندے پر ہاتھ رکھا میں نے گبرا کر مڑ کے دیکھا تو وہ حضرت علی تھے کون تھے وہ حضرت علی تھے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رحمت کی دعا کی کس کی دعا کی رحمت کی دعا کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک سے مخاطب ہو کر یعنی حضرت عمر کا مبارک جسم پڑا ہوا ہے جنازے میں حضرت علی سامنے ہیں اب آپ حضرت عمر سے بات کر رہے ہیں جسم کی طرف توجہ کر کے حضرت علی بات کر رہے ہیں کیا کہا اے عمر آپ نے آپ نے اپنے بعد کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا جس کے کیے ہوئے عامال کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند ہو یعنی اب ایسا کوئی نہیں ہے کہ جس کے عامال کو میں دیکھوں اور پسند کروں کہ اس کے عامال کے ذریعے میں اللہ سے ملاقات کروں گا آپ آخری تھے بخدا مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجہ اور آپ کے دونوں رفیقوں یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبو بکر کے ساتھ کر دے گا یہ حضرت علی نے فرمایا کیوں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت یعنی زیادہ تر یہ سنتا تھا میں اور عبو بکر عمر آئے میں اور عبو بکر عمر آئے میں اور عبو بکر وہاں تھے میں اور عبو بکر یہاں جا رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرماتے تھے اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح آپ کے دونوں رفیقوں کے ساتھ رکھے گا یہ کس نے کہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علم اگلی حدیث ان عمر رضی اللہ تعالیٰ علم رواہ تر میں دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ ادا کرنے کی اجازت مانگی کیا کرنے کی عمرہ ادا کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکر آکے انہیں فرمایا میرے بھائی مجھے بھی اور ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد لکھتا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اب وہ حدیث کریمہ جسے ہم اکثر سماعت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے لیکن اگر میرے بعد اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو وہ عمر کی ذات ہوتی زور سے کہہ دیں سبحان اللہ وہ عمر کی ذات ہوتی کتنی بڑی بات ہے حضرت اقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے اور ایک روایت میں حضرت ابو سعید خطری رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مروی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ میرے بعد کسی کو نبی بنا کر بیجنے والا ہوتا تو یقیناً عمر بن خطاب کو نبی بنا کر بیجتا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سابقہ امتوں میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے تھے جو نبوت جیسی باتیں کرتے تھے جیسی باتیں نبی کرتے تھے اس طرز کی اس انداز کی باتیں وہ کیا کرتے تھے اگر ایسا کوئی میری امت میں ہے تو وہ عمر کی ذات ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانِ عالی شاہ نے اب وہ عدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو جنت کی بشارت دی ہے بخوبی دیانت سے سنیں جو لوگ سمہ استغفر اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کو جہنمی کہتے ہیں اور آپ کے اوپر سمہ استغفر اللہ لانتان کرتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو جنت کی بشارت دی ہے جس طرح سے کل میں نے کہا کہ حضرت عبو بکر صدیق کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی اسی طرح حضرت عمر کو بھی حضور نے جنت کی بشارت دی ہے کیسے حضرت عبو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خود کو جنت میں پایا کہہ دو سبحان اللہ میں سویا ہوا تھا اور میں نے اپنے آپ کو کہاں پایا جنت میں پایا وہاں میں نے ایک محل کے کونے میں ایک عورت کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ایک محل تھا اس کے کونے میں ایک پانی کا نل تھا اس کے اوپر ایک عورت وضو کر رہی تھی میں نے دیکھا میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے مجھے جواب ملا یہ فاروق آزم کا محل ہے کس کا محل ہے یہ فاروق آزم کا محل ہے ہم تو اہل سنت والجماعت والے ہیں ہمیں تو یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی معتبر شخصیت جو اللہ والا ہو جو پریزگار ہو جو متقی ہو جو خالص ہو جن کا دل نیک ہو جو ایمان پرست ہو جو عادل ہو جو کبھی بھی بیمانی نہ کرتا ہو اہشہ سکس اگر ہمارے بارے میں کوئی خواب دیکھے ہمارے بارے میں اگر کوئی بات کرے تو ہم تو اسے بھی سچا سمجھتے ہیں کیونکہ وہ سچا ہے یہاں تو سچوں کے سچے نبی مصطفیٰ نے خواب دیکھا ہے ہاں اماموں کے امام آمینہ کے لال نے خواب دیکھا اور خواب میں محل دیکھا محل میں عورت کو دیکھا عورت سے پوچھا محل کس کا جباب ملا محل عمر فاروق عاصم کا ہے ہاں یعنی حضور نے امت کو اس سے خبردار کر دیا کہ عمر عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے بارے میں جنت برحق ہے برحق ہے برحق ہے اتنی برحق ہے اتنی برحق ہے کہ میں نے جنت میں ان کا محل بھی دیکھ لیا ہے بھائی ابھی کوئی دبائی جائے دبائی میں جا کر کے اپنا مکان بک کروا دے مکان بک کروا دے تو اس سے بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ اب تو یہ دبائی رہ سکتا ہے کیونکہ اس کا وہاں مکان ہے اس نے اپنا مکان لے لیا ہے مصطفیٰ نے کہا عمر تجھ پر جنت اتنی باجب ہے کہ خدا نے تیرا محل بھی تیار کر دیا ہے محل بھی تیار کر دیا ہے حضرت میں اندر جانے کا ارادہ کیا سبحان اللہ جب مجھے پتا چلا کہ یہ محل عمر کا ہے میرے یار کا ہے میرے دوست کا ہے میں نے ارادہ کیا میں اندر جاؤں پس مجھے عمر فاروق آزم کی غیرت یاد آگئی کہ ان سے پہلے میں کیسے ان کے مکان میں چلا جاؤں ان سے پہلے میں کیسے ان کے محل میں چلا جاؤں اس لیے میں واپس لوٹ کے آگیا پس حضرت عمر یہ سن کے رونے لگے یا رسول اللہ عرص کرنے لگے کیا میں آپ پر بھی غیرت کر سکتا ہوں میری جان میرا مال ہر چیز آپ کا ہے اور آپ کے اختیار میں ہے خدا اگر عمر کو بار بار زندگیاں دے میں بار بار اس زندگی کو آپ پر قربان کر دوں گا مال کو جان کو اولاد کو متا کو زمینوں کو سب کو آپ پر نچھاور کر دوں گا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ درود پاک پڑھے اللہ صلی اللہ سیدنا و نبینا و شفینا و حبیبنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا و مولانا و ملجانا محمد و سواب و بارک سب سے بڑی خاصیت ایک تو یہ کہ کوئی نبی نہیں آتا تو وہ عمر ہوتے اور خاصیت حضرت عبداللہ بن عمر کئی سارے امہ کئی سارے صحابیوں نے اس روایت کو نکل کیا سترہ سترہ بار یا اکیس بار یا تئیس بار ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں کسی مدے پہ بات کر رہے ہیں سارے صحابہ اکرام کی رائے الگ اکیلے عمر کی رائے الگ حضرت عمر اکیلے رائے دیتے ہیں کہا رسول اللہ ایسا نہیں ایسا ایسا نہیں ایسا اللہ کو حضرت عمر کی راہ پسند آتی ایسی سترہ قرآن کی آیتیں جو حضرت عمر کے رائے کے مطابق اتری ہیں یہ عورتوں پہ جو پردہ ہے نا پردے کا حکم ہے یہ حضرت عمر کی رائے تھی اسے پہلے پردہ نہیں تھا حضرت عمر نے حضور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگتی امہات المومنین ساری امت کی مائیں میں یہ سوچتا ہوں پردہ ہونا چاہیے عورت پر اللہ نے پردے کے آیت اتار دی ہے تو ایسی سترہ آیتیں ہیں کہ حضرت عمر نے کہی اللہ نے آیت بنا کر قرآن میں اتار دی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق بخشے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت عمر سے بے پناہ اور بے انتہا محبت کرنے کی توفیق و رفیق بخشے وَمَا لَئِنَا الْمَلَا وَآخِرْ دَوَانَا لِلْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْحَلَمِينَ سلام علیکم